سہی حدیث چینل پر جھوڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر وال کریں تاکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی تقدیر کی نوٹیفیکیسن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ہم میں سے کتنے ایسے بڑھے نوجوان ہیں کتنے ایسے جوان ہیں اور بڑھے لوگ جن کی عمر طویل ہو چکی قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی صحیح ترین روایت ابو حریرہ رضی اللہ عنو راوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دھبا ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے ایک سفید چادر ہو ایک سفید کاغذ ہو اس سفید اور وائٹ پیپر پہ اگر آپ بار بار کالا نشان لگاتے جائیں گے لگاتے جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ پورا کا پورا وائٹ پیپر وہ سفید چادر مکمل طور پر کالا اور سیاہ ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے لیکن اگر وہ اپنے گناہ پہ توبہ کرتا ہے اس کا دل پہلے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے سائقل ہو جاتا ہے لیکن نبی نے آگے فرمایا فَإِنْزَادَ زَادَتْ لیکن اگر وہ بار بار اس گناہ کو دھوراتا ہے اس کے گناہوں کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت پڑھی قَلَّا بَلْ رَعْنَا لَا قُلُوبِهِمْ مَا قَانُوا يَقْسِبُونَ نہیں بلکہ یہ ان کے گناہوں کی سیاہی ہے یہ ان کے گناہوں کا زنک ہے جو ان کے دلوں پہ چھا چکا ہے میرے بھائی جب کوئی انسان بار بار گناہ کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے اور جب دل سیاہ پڑ جائے دل جب کالا ہو جائے تو پھر وہ دل کسی خیر کو کسی بھلائی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں قیامت کا جب تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں تو فرمایا کہ کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی مگر وہی شخص کامیاب ہوگا جو اپنے رب کی بارگاہ میں نیروگ دل لے کر کے آئے گا قلب سلیم لے کر کے آئے گا کہ جس کے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ کوئی بغض کوئی نفرت کوئی حسد کوئی جلن کسی قسم کا کوئی شرک کوئی بیدت نہ ہوگا جس کا دل گناہوں سے پاک ہوگا جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوگا جس کے دل میں اللہ رب العزت کی خشیت ہوگی جس کا دل اللہ کے ذکر پہ لرستہ ہوگا وہی دل قیامت کے دن کامیاب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے گناہ کرنے کی بنا پہ اس کا دل سیاہ ہوتا ہے لیکن معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا میرے بھائی جب انسان بار بار گناہ کر کے اپنے دل کو کالا کر لیتا ہے تو انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا سمم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہیق الہجارتیو وشد قسوہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے سمم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہیق الہجارتیو وشد قسوہ تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ارے تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے پھر آگے اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْعَنْعَارِ اے لوگوں اے میرے بندوں بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی نکلتا ہے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْ حُلْمَا ارے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلاتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِّتِ اللَّهِ ارے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خوف سے لرزنے لگتے ہیں ان پتھروں پہ اللہ کا خوف اور لرزہ تاری ہو جاتا ہے ہائے ہائے تمہارے دل اس پتھر سے بھی پتھر ہو گئے میرے بھائی جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے اس کے دل کی حالت اس پتھر کی طرح ہوتی ہے اس چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے کہ جس پتھر پہ جس چٹیل میدان پہ اگر بارش کا پانی بارش کی بوند اگر پڑے تو وہ پتھر اس بارش کے بوند کو اس پانی کو قبول نہیں کرتا جذب نہیں کرتا پانی پتھر پہ گرتا ہے فسل جاتا ہے لیکن جو بندہ مومن کا دل ہوتا ہے وہ اس سرسبز و شاداب مٹی کی طرح ہوتا ہے جس پر پانی اگر پڑ جائے وہ اس پانی کو جذب کرتا ہے اس پر پیڑ پودھے نکلتے ہیں پھول اور بوٹے اگتے ہیں لیکن اگر مومن بار بار گناہ کرے تو اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے پہلا مرحلہ گناہ کی بنا پہ انسان کا دل کالا ہو گیا سیاہ ہو گیا دوسرا مرحلہ انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا تیسرا مرحلہ گناہوں کی بنا پہ دل پہ سیاہ ہی پچھا گئی گناہ کی بنا پہ دل پتھر بن گیا اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا افلم یسیرو فی لرس اے میرے بندوں افلم یسیرو فی لرس کیا یہ لوگ زمین میں گھوم پھیر کر دیکھتے نہیں کیسے ہم نے بڑی بڑی بستیوں کو تباہ کر دیا کیا یاد و سمود کے کھندڑات کو نہیں دیکھتے کیا ان بستیوں کو نہیں دیکھتے کہ جمع جہاں ہمارا عذاب نازل ہوا افلم یسیرو فی لرس فتکون لہم قلوب یاقلون بہا تاکہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو سمجھتے او آزانو یسماون بہا یا ان کے کان ایسے ہو جاتے جو سنتے پھر آگے اللہ رب العزت نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْحَبْسَارِ اے نبی جو ہماری آیتوں کے بعد ہمارے نبی اے نبی ہمارے آیتوں کے سننے کے بعد احکام الٰہی کو سننے کے بعد جو عمل نہیں کرتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْحَبْسَارِ اے نبی یہ حقیقت میں آنکھوں کے اندھے نہیں ہے آنکھوں میں تو ان کے بینائی موجود ہے آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ اندہ ہو چکا ہے اللہ اکبر جب انسان کے جسم میں موجود دل اندہ ہو جائے تو پھر کسی بھی قسم کی خیر اور کسی بھی قسم کے بھلائی کو وہ قبول نہیں کرتا یہ تو ہمارے دلوں کو لگنے والی وہ بیماری ہے آخر اس بیماری کو دور کیسے کیا جائے میرے بھائی بیماری کو اپنے دلوں کو صاف کرنا اپنے دل کی بیماری کو دور کرنا اگر ہے تو صرف اور صرف اس کا ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں اپنے گناہوں پر نادم ہو اپنے گناہ کے اوپر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو توبہ کرے قیامت کا جب دن ہوگا اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن یو ظلہم اللہ فی ظلہی یوم لا ظلہ الا ظلہ سات لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا پہلا شخص امام عادل یا الامام العادل عدل و انصاف کرنے والا امام دوسرا آدمی شاب النشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت میں پل بڑھ کر کے جوان وہ آج کا نوجوان فلمیں دیکھ کر سنیمہ دیکھ کر گھٹکے کھا کر سگریٹ پی کر دوست یاروں کے ساتھ بےہودگی اور برائیوں کے ساتھ جوان ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شاب النشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل بڑھ کر کے جوان ہوتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا اور وَرْرَجَلٌ قَلْبُهُ مُحَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وہ نوجوان وہ شخص وہ مرد و عورت جس کا دل مسجد سے اٹھکا ہوا ہو ایک نماز پڑھ کر کے آیا ایک نماز پڑھ کر کے آیا ابھی دوسرے نماز کے لئے اس کا دل لگا ہوا ہے کب ازان ہوگی اور میں مسجد میں جاؤں گا دوسری نماز پڑھوں گا وَقَلْبُن وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُحَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ اور تیچوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ وَا اِشْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ وہ دونوں جوان جو اللہ کے لئے آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے لئے جدا ہوتے ہیں کسی دنیاوی مقصد کی بنا پہ دوستی نہیں کرتے وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اِشْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ اور پانچوہ شخص وَرَجُلٌ دَعْتُوا اِمْرَاتٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَئِنِّ يَخَافُ اللَّهِ ایک وہ شخص ہے جس کو کوئی حسین و جمیل خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے زنا کی دعوت دیتی ہے ذات و حسب و جمال اچھے گھر کی ہے عالی اخلاق والی ہے بہترین گھرانے سے تعلق ہے وہ کہتی ہے آؤ گناہ کر لو زنا کر لو میری طرف سے آفر ہے فَقَالَئِنِّ يَخَافُ اللَّهِ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو حسین و جمیل ہے مجھے خاندان والی ہے لیکن تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے میں تیری اس دعوت کو نہیں قبول کرتا کیوں فَإِنِّ يَخَافُ اللَّهِ کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ہر مسلم نوجوان میں یہ صوت ہونی چاہیے اگر کوئی اسے کہے کہ چلو فلم دیکھنے وہ کہے فَإِنِّ يَخَافُ اللَّهِ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کوئی کہے کہ چلو شراب پیتے ہیں کہے اِنِّ يَخَافُ اللَّهِ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہے چلو جوا کھیلتے ہیں کہے اِنِّ يَخَافُ اللَّهِ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہے کہ چلو فلا کی بہن بیٹی ہے اس سے معاشقہ لڑانا ہے کہے ان یا خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کسی عورت کو دیکھے اس کے حسن و جمال پہ اس کی نظر پڑے اس کا دل یہ کرے کہ دوبارہ دیکھنا ہے اپنی نظر کو جھکا لے دل میں کہے ان یا خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ایسا شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا اور اگلا شخص ورجل تصدق بصدقت فأخفاہا حتی لا تعلما شماله ما تنفق و یمین ہو ایک شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس طریقے سے چھپا کے صدقہ کرتا ہے کہ اس نے داہینے ہاتھ سے کیا صدقہ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی اور آخری شخص اپنے موضوع کے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس حدیث کے اندر آخری شخص کا جو تذکرہ ہے ورجل ذکر اللہ خالیاں ففازت ایداہو وہ شخص تنہائی میں بیٹھا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اپنے گناہوں پہ نادم ہو رہا ہے اپنے گناہوں کو یاد کرکے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں وہ رو دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہانا رب کے در سے اس کے خوف سے اس کی خشیت سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کرکے آنکھوں سے اگر آنسو بہائے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا میرے بھائی آپ جانتے ہیں قیامت کے منظر کو قیامت کی حول ناکی کو قیامت کی حول ناکی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کا دن باپ بیٹے سے ماں بیٹے سے بھائی بھائی سے دوست دوست سے اس قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا کیوں ہر آدمی اپنے آپ میں مشغول ہوگا اس کو ایک ایسی مصیبتہ پڑے گی وہ کسی کی طرف توجہ نہیں دے گا میرے بھائی اللہ اکبر قیامت کا منظر قیامت کیا نقشہ کہشتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے قبر سے نکلیں گے مادرزاد برہنہ جسم پہ کپڑے کی ایک دھجی تک نہ ہوگی ہفاتاً عراتاً غرلن ننگے پیر قبر سے اٹھیں گے عراتاً ننگے ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے دنیا میں مسلمانوں کا خطنہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن ان کا خطنہ نہیں ہو ہفاتاً عراتاً غرلن قیامت کے دن قبروں سے ننگے اٹھیں گے ام آئشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن ہمارتے بھی ننگی ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل ام آئشہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول ہمارتے تو شرم کے مارے مر جائیں گی اللہ 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 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی تاب نہ ہوگی کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصتی نہیں ہوگی ہر آدمی نفسی نفسی کر رہا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا بخاری کی روایت ہے تُدنِ الشمسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِي حَتَّى تَكُونَ مِنْهُكَ مِقْدَارِ الْمِيلِ اللہ حُو اکر کیا مطلب ہے اس حدیث کا نبی فرما رہے ہیں تُدنِ الشمسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ مخلوق سے انسانوں سے قیامت کے دن سورج بلکل قریب ہوگا کتنا قریب ہوگا حَتَّى تَكُونَ مِنْهُكَ مِقْدَارِ الْمِيلِ ایک میل کی دوری پر سورج انسانوں کے قریب ہوگا راوی حدیث کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ایک میل سے مراد کیا زمین کے اندر ناپی جانے والی وہ دوری ہے ایک میل دو میل کی جو دوری ہوتی ہے کیا اس سے مراد وہ دوری ہے یا جو آپ سرما لگاتے ہیں سرمے دانی کے اندر میں ایک تیلی ہوتی ہے اس تیلی کو سرمے دانی میں ڈال کر کے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے عربی زبان میں اس سرمے دانی کی تیلی کو بھی میل کہتے ہیں راوی کہتے ہیں وہ لکڑی وہ تیلی وہ سلائی اتنی چھوٹی سی جس کے ذریعے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ سورج اس تیلی کے برابر انسان کے قریب ہوگا یا ایک میل کی دوری پر ہوگا اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ عَمَالِهِمْ فِي الْأَرَقِ لوگ اپنے عمال کے بقدر اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے حَتَّى يَذْحَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِي نَزِرَان یہاں تک کہ بعض لوگوں کا پسینہ زمین میں ستر گست تک چلا جائے گا بعض کا پسینہ اس کے ٹکھنے تک ہوگا بعض کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا بعض کا پسینہ اس کے کندھے تک ہوگا اور بعض کے پسینے نے اس کو لگام دی ہوگی اللہ اکبر قیامت کا یہ منظر